اسلام علیکم ویلکل بیک مائی یوٹیوب چینل ماہین کی اپنیس امید کرتے ہوں کہ آپ سے خیر خرید سے ہوں گے اور میں بھی خیر خرید سے ہوں تو اپنے ویلوک کا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میرے دن کر رہا تھا کہ میں مومو سٹرائے کروں اور پاکستان میں موموز ایک بہتی نمیق اور ایک بہتی نئی ٹیوز ہوگی ہے تو میں اس وقت کے مومو سٹرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ پاکستان میں موموز تھا ایک ریسٹورنٹ نظر آیا اس ریسٹورنٹ میں بہت ہی یومی موموز ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ہے اور اس کی اپننگ بھی نیو ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ لیٹس کو دیئر اینڈ پھائی تو ہم لوگ موموز کھانے گئے آج انٹرنگز پہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ گھرن رہا تھا اور میں اپنے آپ کو یہاں پہ سینٹیز دے رہی تھی اور اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور یہاں پہ میں نے خوب شرکے کیے تو یہاں پہ تو بہت مزہ آیا اس کے بعد موموز ٹرائے کرنے کے لیے ہم اندر گئے اندر جاکے بھی میں نے خوب سینٹیز لی بہت مزہ آیا اور یہاں پہ موموز کے ٹھیم بنی ہوئی تھی کچھ اس طرح کی ہوتل ڈیسٹورنٹ کا نام بھی موموز تھا اور یہاں پہ صرف موموز ہی ملتے ہیں اور سنویچز بھی ملتے ہیں آؤٹر آؤٹلے لکنگ کچھ ایسی تھی اور یہاں کا مہار کچھ ایسا تھا بہت ہی کام سودھنگ سا مہار تھا اور یہ بہت ہی اچھرا ریسٹورنٹ تھا تو ہم نے سوچا کہ آپ آرڈر جیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آرڈر جنے کیٹی ہمارے پاس میں نے ہوا آیا موموز تھا یہاں پہ ویچ موموز چکن موموز تھے چکن چیز موموز تھے چکن بٹل موموز تھے موموز بھی بہت ساری برائیٹی تھی تو ہم لوگوں نے چکن چیز موموز جو تھے نا ان کا آرڈر دیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ سینویچز بھی تھے اور بہت بھی ریزن ایبل پرائیسز تھی تو سٹین جو تھے ہم نے وہ چکن چیز موموز کا آرڈر دیا اور ہم نے صرف فائف پیسز مگھائے تھے کیونکہ ہم لوگ پرائیٹ پرائی کر رہے تھے تو اگر کھانے میں ہمیں اچھی نہ لگتے تو وہ ویسٹ جاتے اور کھانے کو ایسے بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پہ ہمارے چیز موموز آتھ رہے تھے اور یہ موموز دیکھنے میں تو کافی ہیمیں دگ رہے تھے اب انہیں کھا کے دیکھنا تھا کہ یہ کیسے ہیں تو لیٹس ٹرائی دی لیٹس ٹرائی دی تو ہم نے انہیں پرائی کیا ان موموز کو کھاتے وقت ہمیں سمنھ نہیں آنی کہ ان سپیچولا سے کیسے پکڑیں لیکن میں نے پکڑ ہی ریا کیونکہ پاکستان میں عموماً اس طرح کے سپونز یوز گئی ہوتے یہ میرا فرسٹ ایکسپیئنس تھا لیکن میں نے پکڑ لیا اور کھا لیا اور یہاں پہ میں نے اپنی موموز کی فرسٹ بائٹ لی او یہ فرسٹ بائٹ تھی کھاتے ہی کھاتے ہی یہ ڈیزورڈ ہو گیا ہم نے اور اتنا ملزے کا اتنا یمی تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی فرسٹ بائٹ میں نے چیٹی کے ساتھ لی اور سیکنڈ بائٹ میں نے چیز کے ساتھ لی اور یہ بہت بھی ملزے کا اور یمی تھا اس کے بعد چیز تو تھی وہ ختم ہو گئی ساری اور موموز ایک رہ گیا تھا لاشورڈ اس کے بعد میں نے جو مچھیں لگیں کیونکہ میں نے کھائی تھی مچھتی اور مچھتی تھی بہت زیادہ اور مچھتی کھا کے ہو گیا میرا براہار اور میرے ہونٹ یہاں پہ برن ہونے لگے تھے کیونکہ بہت زیادہ مچھتی تھی اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ باہر کا محول ایسا ہے یہاں پہ باہر سے ہاں پہ بہت زیادہ بھی نظر آتی ہے تمام ڈیسلنٹ سے ہم بیٹھ کے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں اور انجوائے بھی کر سکتے ہیں یہاں کا محول بہت اچھا تھا اور موموز یہاں کے ہنڈڈ پرسنٹ بھی کومنڈڈٹ ہے اور میں انہیں ہنڈڈ پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ دوں گے یہاں باپسی کے میں نے کچھ اور سنفیز تھی اور کوئی انجوائے کیا اور یہاں پہ مجھے بہت مزہ آیا اور آپ بھی آئیے ہاں پہ اور انجوائے کریں موموز کو اور اپنا دینڈڈوائے کریں اگلی بلوگوں کو ملتی ہوں تب تک اے دی اپنا فران رکھیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ